فریزل ورب سیریز کے فرس پارٹ کے ساتھ آپ سب کو سلام آج ہم کچھ فریزل ورب کریں گے سب سے پہلے تو فریزل ورب ہوتے کیا ہیں دیکھیں جب ایک ورب کے ساتھ پریپوزیشن یا ایڈ ورب لگ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں فریزل ورب دوبارہ سنیے گا بات جب ایک ورب کے ساتھ یہ آیا پریپوزیشن یا آیا ایڈ ورب لگ جائے تو وہ فریزل ورب بن جاتا ہے اور اس کے لفظ کے معنی ایڈمیٹک ہو جاتے ہیں یعنی مہاورہ تن ہو جاتے ہیں کیسے ہو جاتے ہیں دیکھیں گیو کا مللب تو دینا ہوتا ہے لیکن جب گیو اپ لگ جائے تو اس کا مللب ہوتا ہے ترک کر دینا ای ہیب گیون اپ سموکنگ میں سموکنگ ترک کر چکا ہوں برنگ آباوٹ کا مللب کاؤز ہوتا ہے وجہ بننا ہوتا ہے دے وانٹ ٹو برنگ آباوٹ چینج ان دیر آفیس یعنی کوئی وہ تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں فریزل ورب زبان کو خوبصورت بناتے ہیں ان کی تعداد انتہائی انلیمٹیٹ ہے کیونکہ انگریزی زبان کی وسط یا اس کی ایکسپینشن بہت زیادہ ہے تو ہم وہ فریزل ورب کریں گے جو انتہائی ضروری ہیں یا جو کوملی یوز ہوتے ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیسج کے اندر کوئی فریزل ورب دیا ہوتا ہے اور آپ ایکٹ اپ ٹو دیا ہوا ہے خیر یہ تو آسانس ہے لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو علم نہ ہو تو وہ اس کو گریسپ نہیں کر پاتے اس پیسج کو سمجھ نہیں پاتے یہ چھوٹی چھوٹی سی کوئی آٹھ سے دس منٹ میکسیمم اس کی لینٹھ ہوگی ویڈیوز کی اور یہ ٹونٹی پارٹس میں یا ٹونٹی سے کم پارٹس میں کمپلیٹ ہو جائے گی انتہائی اہم ہے جیسے اے کے چار اہم جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے لکھے آئے ہوں اس طرح بی سی ای ڈی اور ہمزی تک پہنچیں گے جن جن کے ہوں گے تو تھوڑا سا وقت نکال کر لیجئے گا یہ وربل ایکسپریشن ہوگے فریزل وربز ہوگے ای ڈی ایمز ہوگے یہ بس اس طرح ہی کرنے چاہئے جتنی ضرورت ہو امتحانی نکتہ نظر یا ایگزیمنیشن آف پوائنٹ آف یو سے کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے اس لحبت بہت زیادہ ہے تو جو چیز پانچ یا دس نمبر کے آنے کے امکانات ہیں اس کو آپ کم پرورٹائز کر لیں کیونکہ میرے علم میں دو تین سٹوڈٹ ایسے ہائے تھے جنہوں نے سارے ای ڈی ایم تیار کر لیے تھے اب ای ڈی ایم کے آپ نے معنیت لکھنے ہوتے ہیں یا ترجمہ جملہ بنانا ہوتا ہے اس میں کوئی مسٹیک اگر آپ پنکچویشن کے بھی کر جاتے تو پورے کا پورا سنٹنس کر جاتا ہے تو آپ اپنی تیاری کو بڑے کیلکولیٹڈ وی میں کیجئے گا پہلا فریزل ور بے جی ایکٹ آن ایکٹ آن کا ملکہ ہوتا ہے to effect کسی چیز کو effect میں لانا to exert pressure دینا to influence کرنا کسی کے اوپر دھوز جمانا کسی کے فیصلے کو change کرنا physically heat acts on every metal and causes it to expand کسی بھی metal کسی بھی دات کو اگر آپ heat دیں گے تو وہ expand کرے گی اگلا لفظہ جی act for act for کا ملکہ ہوتا ہے to act on behalf of when the principal is absent جب principal absent the vice president acts for him اسی سے acting charge نکلا ہے جو ایک officer جب leave پہ ہوتا ہے یا ایک official leave پہ ہوتا ہے تو کسی کو acting charge دے دیتے اگر یا وہ seat position vacant ہوتی ہے اگلا phrasal verb ہے act up to the to act in accordance with you must act up to the instructions of your superiors اپنے seniors کی instructions کے مطابق in accordance with چلو باقی fourth ہے جی act upon act up to دیکھ لیں in accordance with act upon to obey کوئی سٹوری بنا لیں upon کی spelling یاد رکھ لیں یہ یہ تھوڑا سا آپ کو کرنا پڑے گا you should act upon the advice of your parents اپنے والدین کی advice پہ عمل کرو بی کا کچھ phrasal verb دیکھتے ہیں جی بیئر ڈاؤن بیئر ڈاؤن بیئر ڈاؤن آپ اس طرح بھی کہ سکتے ہو کہ کسی کو حوصلہ دینا اس طرح کر کے کچھ یاد کر سکتے ہو بیئر ڈاؤن 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 مالا انجہ种 امیس تو میں اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھنی چاہیے کہ ہارڈ ورک ہونیسٹی کے ساتھ ہی سکسس کے طرف لے کے جاتا ہے یہ بات بھی بحث طلب ہے کیونکہ سکسس کے معنی ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں شاید تھوڑا سا ریلیٹیو ٹرم ہے آج کا پارٹ یہی بھی ختم ہوتا ہے ان کو بس دھراتے رہیے گا کوئی قلوب نہ لیں کوئی ہر ایک کا مائن اپنا یونیک ہوتا ہے کوئی سٹوری ہے ڈاؤن کے لینس کے ساتھ تو آپ کو یہ بڑی سانی سے یاد ہو جائیں گے اپنا دے سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ